جیرہ شونپ سوا کے باو میں بدکہ شدار وہیں اصلے کے باو ٹوٹے نمسکار رام رام شبی کسان ساتھیوں آپ جڑے ہیں آپوں میڈتا فیس بک پیج اور یوٹیوب چنل پر آپ کے ساتھ میں آپ کا ساتھی مون میریہ آس تاریخ ہے دو مئی دو جار چوئیس تو کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے میڈتا اور ناغور کشی اپج منڈی کی فصلوں کے باو بکتوار اور اس کے ساتھی بات کریں گے کی کون سی منڈی میں آپ جیرے کے باو میں اچھا لائیا ہے اور شون شونپ اور شندی سوا کے باو میں کیا تیزی منڈی تمام جانگری کے لیے ویڈیو سور سے لے کے ان تک جرور دیکھیں اس سے پہلے آپ کو ایک جانگری دیں کہ آج میڈتا کرشی اپج منڈی میں جیرہ اور شونپ کی آرائیول کافی بڑی مہترم آئی ہے اسی وجہ سے کل تین مئی دو جار چوئیس کو میڈتا منڈی میں اوقاس رکھنے کا نینے لیا گیا ہے تو کسان ساتھی دو مئی کو جو بھی مال لے کر آ رہے ہیں ان کو سوچیت جرور کریں اس ویڈیو کو سیر ب بھی کریں تاکہ کسان ساتھی کل تین مئی کو منڈی میں مال لے کر نہیں ہے کیونکہ چھوٹی رکھی گئی ہے چھوٹی کی وجہ ہے کہ مال زیادہ آنے کی وجہ سے مال کی لوڈنگ نہیں ہو پائے گی ابھی تک رات آٹھ وجہ تک منڈی میں بولی چل رہی ہے اسی وجہ سے تلائی کا خاری ہے کل پورے دن چلے گا اسی لیے منڈی میں چھوٹی رکھی گئی ہے کسان ساتھیوں ویڈیو پورا جرور دیکھیں سبھی فصلوں کے بھاو اوپر کیا بھاو ہے نیچے کیا بھاو ہے مد ملیٹن جاری ہوتا ہے اسی کے اکورڈنگ آپ کے ساتھ سیر کرتے ہیں آج جیرے کے بھاو میں بھی آزار پندر سوپی کی تیزی دیکھنے ملی ہے شوم کے بھاو میں بھی تھوڑا سا صدار نظر آیا ہے تو کسان ساتھیوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میڈتا کشی اوپرز منڈی کی فصلوں کے کیا بھاو ہیں اور ایک انوروت کروں گا کہ ویڈیو میں یہاں تک ہمارے شاتھ بنے ہوئے تو ویڈیو کو ایک لائک جلد کریں آپ کا ایک لائک ہمیں اور زیادہ حوصل ہمارا بڑھائے گا ہمارا اور ہم اسی پرکار کی جانگریاں آپ کے ساتھ لگاتار سانجا کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میڈتا منڈی میں مونگ کے بھاو کی سامنے مونگ کے بھاو میں آج شدار دیکھنے ملا ہے سامنے مونگ کے عدیقتم بھاو ہے آٹھ ہزار روپے کنٹل مدین بھاو چھے جار سو سے لے کے سات ہزار تین سو روپے کنٹل نیونتم بھاو ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے چھے جار روپے کنٹل یہ تھے سامنے مونگ کے بھاو بات کر لیتے ہیں چمکی کوالٹی کے مونگ یعنی پولیس کوالٹی کے مونگ کی بھاو جو حریدانہ بڑیہ ویرات کوالٹی کا اس کے بھاو میں گراوٹ دیکھنے ملی ہے عدیقتم بھاو رہے ہیں چمکی والے مونگ کے ساڑے آٹھ ہزار روپے کنٹل مدین بھاو آٹھ ہزار تین سو روپے کنٹل نیونتم بھاو آٹھ ہزار دو سو روپے کنٹل اور اب بات کر لیتے ہیں چنہ کی تو چنہ کے بھاو میں تھوڑی سی گراو نیونتم تڑنہ کے بھاؤ 5800 روپے کنٹل بات کر لیتے ہیں شنڈی شوہ کے تو شنڈی شوہ کے بھاؤ عدیقتم رہے ہیں 10400 روپے کنٹل مدokuبہ 9000 روپے کنٹل نیونتم بھاؤ 6000 روپے کنٹل عرائیول کی بات کر لیتے تو 3 سے 4000 بوری کی عرائیول سنڈی شوہ کی بھی دیکھنے کو ملی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں شومپ کی سب سے بہلے بات کرتے ہیں شومپ کی آرائیول کی آج میٹتہ منڈی میں بیس ہزار بوری کے آج پاس منڈی میں شوم کی آرائیول دیکھنے ہوں ملی ہے اور آج شوم کے باؤں میں بھی پانسو ساسو روپے کی تیزی آج دیکھنے ہوں ملی ہے اور شوم کے اوسطن باؤں کے اگر بات کر لیتے ہیں تو دس ہزار پانسو ادھکتم مدیم باؤں شاڑے سات ہزار روپے کنٹل نیونتم باؤں چھے ہزار روپے کنٹل کسان ساتھیوں منڈی میں جس پرکار کی کولیٹی کی شوم پاتی اس کے باؤں بیس ہزار پندرہ ہزار اٹھارہ ہزار کے آج پاس دیتے ہیں تو چونیندہ ڈیریہ ہوتی ہے دس سے بیس ڈیریہ ایسی ہوتی ہے جو اچھی کولیٹی کہتی ہے وہ پندرہ سے لے کے بیس ہزار تک بکتی ہے لیکن زیادہ تر دیریوں کے باؤں ہے وہ ساڑھے دس ہزار اوپر کے ہیں تو ہم میں سا جو زیادہ تر دیریہ بکتی ہے وہی باؤں جرور مانے آپ اب بات کر لیتے ہیں گوار کے تو گوار کے باؤں میں بھی گراوٹ دیکھنے ہوں ملی ہے گوار کے ادھک امباؤ رہے ہیں پانچ ہزار دو سو پچیس روپے کونٹل مادین باؤ پانچ ہزار روپے کونٹل نیونتہ باؤ چار ہزار نو سو پچ Spiel کی انٹل اور آپ بات کر لیتے ہیں اسب گول اسب گول کے باؤں میں بھی تین سو چار سو روپے کی آستیزی دیکھنے ہوں ملی ہے اسب گول کی آریویل کے سب سے لوی seminar بات کر لیتے ہیں تو اسب گول کی آریویل قریب پچیس سو تین ہزار بری بے جو ہے آریویل منڈی میں دیکھنے ہوں ملی ہو اسب گول کے ادھکتم کونٹ تیرہ آزار آٹھ سو پچھاس روپے کنٹل مدیم باؤو بار آزار ساتھ سو روپے کنٹل نیونتم اسو گول کے باؤو اگر آزار دو سو روپے کنٹل اور اب بات کر لیتے ہیں تارہ میرا کی تو تارہ میرا کے باؤو لگاتار اس تیر بنے ہو ہیں تارہ میرا کی ادھکتن باؤو ہے چار آزار ساتھ سو پچھاس روپے کنٹل مدیم باؤو چار آزار چھس سو روپے کنٹل نیونتم تارہ میرا کے باؤو چار آزار چھس سو روپے کنٹل اور اب بات کر ل تھی اس اللے کے تو اسے لکے وهاو میںعنت سو نو سو روپے کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہیں اس لکے ادکتم باؤں رہے ہیں نو جار چار سو روپے کنٹل مجین باؤں آٹھ ہزار پانچ سو روپے کنٹل نیونم باؤں سات ہزار آٹھ سو روپے کنٹل اور بات کر لیتے ہیں جیرا کی سب سے ملے بات کرتے ہیں جیرا پہنٹل کی از سات سے آٹھ ہزار بوری کی آمدنه جیرا کی منڈی میں دیکھنے کو ملی ہے اور جیرے کے گاؤں میں ایکسپورٹ ڈیمانڈ بڑی ہے تو آج جیرے کے باہو میں ازار سے پندرہ سو اچھی کولیٹی کے دو جار تک کے آج تیزی منڈی میں دیکھنے کو ملی ہے جو جیرہ اٹھارہ انیس جار میں بکرا تھا وہ بیس سے اکیس ہزار روپے میں آج بکتا نظر آیا ہے جیرہ کے اوسطن جو اوپر کے باہو رہے ہیں اکیس ہزار پانچ سو سے لے کے پچیس ہزار روپے کیونٹل یوں تو جیرے کی ڈیریاں آج پچیس ہزار سے لے کے تیس ہزار تک کافی ڈیریاں ہے وہ بکی ہے لیکن زیادہ تر جو جیریاں ہیں پچیس ہزار روپر کے باہو مان سکتے ہیں مدیم باہو بیس ہزار سے لے کے اکیس ہزار روپے کیونٹل نیونتم جیرے کے باہو اٹھارہ ہزار سے لے کے انیس ہزار روپے کیونٹل اور ادھک جانکری کے لئے ہم نے لائیو بولی کا ویڈیو بھی آپ کے ساتھ سازہ کیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو آئیڈے لگ جائے گا کہ جیرے کی ڈیریاں پچیس سے لے کے اٹھائیس ہزار تک کتنی ڈیریاں بکی ہے تاکہ آپ کو پورا آئیڈے لگ جائے اور اب بات کر لیتے ہیں کپاس کی کپاس چالیس پھیٹ ریشو کے انیسہ ادھکتم باہو رہے ہیں شات ازار پانچ سو روپے کونٹل عوصف باہو کپاس کے سات ازار تین سو سے لے کے سات ازار پانچ سو روپے کونٹل رائیڈا چالیس تیل کے انیسہ کافی دنوں سے سو پچاس روپے کی تیجی منڈی چل رہی ہے چالیس تیل کے انیسہ رائیڈا چار ازار آ Smart 500 روپے کونٹل اور کسان ساتھیوں ایک عام سوچنا آپ کو ہو رہے کہ میڈ تک اسی اپنے منڈی میں جس پرکار سے آپ مال لے کر آئے دو وجہ سے پہلے پہلے اپنا سادن جو بھی ہیں مال لے کر منڈی کے اندر پرویش کریں اس کے بعد پرویش نہیں دیا جائے گا اور اس کے ساتھ منڈی پرساسنگی طرف سے ایک سوچنا آپ کو دی گئی ہے کہ کسان ساتھی منڈی میں مال لے کر آئے اس میں ایک آپ کا ساتھی ضرور ساتھ لے کر آئے تاکہ آپ کا مال کھالی ہو جائے اس کے بعد آپ کا تیکٹر جو بھی آپ کا ساتھ لے وہ بار پارکنگ کرتے تاکہ منڈی میں یتید ویوستہ بادیت نہیں ہو یہ تھے میرتہ منڈی کے باؤ بات کر لیتے ہیں ناغور کشی اپس منڈی کی باؤ ناغور منڈی میں موٹ ہے چار ازار آٹھ سو سے لے کے پانس ازار ساسو روپے ادھیکتم دانہ میتی چار ازار آٹھ سو سے لے کے ادھیکتم پانس ازار تین سو روپے کنٹر تارہ میرا چار ازار چھ سو سے لے کے ادھیکتم چار ازار آٹھ سو پچاس روپے کنٹر سر سو چار ازار چار سو سے لے کے ادھیکتم چار ازار نو سو روپے کنٹر جمار تین ازار دو سو سے لے کے ادھیکتم تین ازار آٹھ سو پچاس روپے کنٹر اور اب بات کرتے ہیں اسب گول کی تو ناغور منڈی میں اسب گول کے باؤں میں اچھال دیکھنے کے ملا ہے اسب گول ادھیکتم رہی ہے ناغور منڈی میں سترہ جار روپے کنٹل، نونتم باؤھ چھیہ جار روپے کنٹل اور سارات پر روپے کنٹل اور lance میں بات کتے ہیں ناغر روپے مجھے موگogn کے باغ�� کی تو مونگ ہے سات ازار سے لے کے نو ازار روپے کیون ٹل تو کسان ساتھیوں میٹتا و ناغور کرشیو پجمندی کے فصلوں کے بھاو بھی کتوار آپ کے ساتھ ساتھ کیے امید کرتا ہوں کہ یہ جان کر یہ آپ کو بڑیا لگی ہو بڑیا لگی تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں پیس کو فولو کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ایک بار پنے آپ کے ساتھ جڑیں گے جب تک جے جوان جے کسان